بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو پرابلم ہے کھپی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ سیول انجینئرنگ ہے تو یہ زیادہ پرابلم جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طریقے سے امپورٹنٹ نہیں سبوز آپ نے ڈیزائن آف فوٹنگ تو کیا ڈیزائن آف کالم تو بنا دیا آپ نے کہ کالم پہ کتنا لوڈ آ سکتا ہے بکلنگ کہا ہوگی اور اپنا کو کالم ہے وہ کہاں پہ فیل ہوگا لیکن آپ نے کالم تو بنایا ہے لیکن آپ کو کالم کو سوائل میں تو رکھنا ہے نا سوائل میں رکھنا ہے تو آپ کو یہ بھی چک کرنا ہے کہ سوائل کب فیل ہوگی کیونکہ اگر سوائل زیادہ سینڈی ہوگی یا وارڈر پرسنٹیجز میں زیادہ ہوگا تو آپ کا تو جو کالم ہے وہ تو ایسے رہے گی لیکن وہ سوائل میں فیل ہوگا یا تو وہ ڈلڈ ہوگا یا تو وہ سنکھ ہوگا یعنی لوکل شیئر اور جنرل شیئر فیلر کی کیٹیگری میں وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے کہ ڈیزائن آپ کے کولم کے ساتھ آپ چک کریں کہ آپ کی جو سوائل میں اس کو رکھیں گے تب جا کے وہ سوائل میں کیا وہ پرفیکٹلی ورک کرے گا کہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ پرابلم آج ہم سکھنے والے ہیں ڈیزائن افوٹنگ تکیری دن لوڈ اف تھری تھاؤزن کلو نیٹن تپلیس ایتے دیپٹ آف وان میٹر انہیں سوائل ہیو دھا فالنگ پروپٹیس گاما ٹونٹی کلو نیٹر پور میٹر کیو کوہیسے ٹونٹی فائی کلو پاسکل انگل اپ انٹرنل فیکشن تھرٹی ڈگری ایزیوم سوائل فیلس بے جانرل شیئر فیلیر وارٹ ٹیبلیز ایت لارڈ جھپٹ مطلب وارٹ کن کوئی افیکٹ نہیں ہے کیونکہ لارڈ اپٹ ہے مطلب بی سے زیادہ ہے تینی فلنزو سے وہ بہت نیچے ہیں تو وارڈرکپ کوئی بھی ایکٹر نہیں پڑھنے والا پیرنگ کیپسٹی فور پائٹ تھرٹی ڈگری آر گیون بیلو یہ کچھ ویلو گیون ہے ہمیں کیا نکالنا ہے ہمیں نکالنا ہے جو ہم فوٹنگ جو ہم فوٹنگ بنائیں گے جو ہم فوٹنگ بنائیں گے کولم کیلئی اس کی ہمیں ڈائمیشن نکالنا ہے بی سو دیڑ کی کیا ہمارا جو فوٹنگ ہے وہ کولیپس نہیں ہوگا وہ فیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بہت سے میتھڑ ہیں اپنے پاس آئیس کورڈ میتھڑ ہیں ترزاگیز میتھڑ ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی میتھڑ ہیں میئر ہو میتھڑ ہیں تو اس پرابلم میں ہم ترزاگیز ہیں نا لیسے سے ہم جو ہیں بھی نکالیں گے فوڈیشن سو دیڑ بھی نکالیں گے فوٹنگ کی سو دیڑ کی جو فوٹنگ ہے ہماری یہ کولیپس نہیں ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ویلو کیون ہے اپنے ترزاگیز کے پیرامیٹرز آئیس کورڈ پیرامیٹرز اور میر ہو پیرامیٹرز ٹھیک ہے تو ہم ترزاگیز میتھڑ سے ہم ڈیزائن کریں گے اپنی فوٹنگ کو ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں جو کیون ہے کہ وہ اپنا جو کولم ہے فوٹنگ کے اس پی کے لوڈ آنے والا ہے پی ڈپٹ آف فوٹنگ وان میٹر ہے گاما یونیٹ ویٹ ٹانٹی کلو نیٹر پور میٹر کیو کوہیسیو ٹانٹی فائی کلو پاسکل اور انگل آپ انٹرنل فیشن تھٹی دیگری ہمیں جو فیلیو ریزیم کرنا ہے وہ جنرل شیئر فیلیو ریزیم کرنا ہے نو وارٹ ڈیبل اپکٹی کیونکی وارٹر جو ہیں بہت زیادہ نیچے ہیں تو ہمیں کیا نکالنا ہے بی یا ڈبلو ویڈت آف فوٹنگ ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہنے فاسپوٹنگ ہے اس کی ہمیں یہی ویڈت نکالنا ہے ٹھیک ہے نا بی نکالنا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا نکالنا ہے تو فائنڈ سے بیرنگ کیا پسٹی کیو اس ٹھیک ہے تو کیو اسیزیو کولٹر نیٹ سے بیرنگ کیا پسٹی پلس چارج پلس سر چارج جو کیو کا ویلیو وہ برابر ہوتا ہے گاما انٹو ڈپٹ آف فاؤنڈیشن ٹھیک ہے گاما بھی گئی ہونے وہ ڈپٹ آف فاؤنڈیشن بھی گئی ہونے لیکن نیٹ سے بیرنگ کیا پسٹی کس کے برابر ہوتا ہے اپ آنوی سیپٹی فیکٹ ہے ٹھیک ہے نا اینیو سوری یہ اینیو ہے ایلٹی میٹ نیٹ ایلٹی میٹ بیرنگ کیا پسٹی اپ آنوی فیکٹر آپ سیفٹی کس کے برابر ہوتا ہے نیٹ سے بیرنگ کیا پسٹی یہ ایلٹی ہم پھرپورٹ کر کے اس وکیشن میں ڈالکی اینیس کے باللے بھی کیوں اینیو اپ آنوی اپ ڈیو آڈ بھی کیوں پلس کیوں یہ کیوں یہ ہے ٹھیک ہے بٹ نیٹ بٹ نیٹ بیرنگ کیا پسٹی کس کے برابر ہوتا ہے بیرنگ کیا پسٹی مائنس سار چارج تو اس کے باللے ہم روپلیس کر کے یہ ایلٹیو ڈالیں گی پلس کیوں اس کو سالو کر کے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اپ کا ویلو جو فیکٹر اپ سیپٹی ہم لگائیں گے ایزیوم کر کے 3 تو 3 فٹ کر کے ہمیں جو سیپ بیرنگ کی اپسٹی کا ایکوشن مل جائے گی کچھ اس طرح سے مل جائے گی ٹھیک ہے نا آپ ایلو پوٹ کر کے آپ کو سب آ جائے گا تو ملٹپلنگ بہت سیڈز بے اے ہی یہاں پہ بھی اے ملٹپلے کریں گے اور اس سیڈز بے اے ملٹپلے کریں گے قوس انٹو ای کس کے بارابر ہوتا ہے پی قوس انٹو ای اسی اگل ٹی نیکسٹ سٹپ میں دکھاؤں گا آپ کو قوس انٹو ای اسی ایکل ٹی 0.7 679 پلس 0.33 قوس انٹو ای اس کے ایونٹ ہے کلونو نیٹر پور میٹر سکαιر اس کے ایونٹھیں کلون میٹر پور سکیر میٹر پور سکیر مٹر پور سکیر کانسل ہوا کلونو نیٹن جو کہ فورس انٹو ہے وہ 33,000 کلونو نیٹن ہے تو کیو ایس کے بعد دے ہم پوٹ کریں کہ 3000 کلو نیوٹن یہاں پہ تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایکوشن آئے گی اس کو ہم ایکوشن ون نام رکھتے گے سو ترزہ کیس بیرنگ کیاپاسٹی کی ایکوشن کچھ اس طرح سے آپ نے پہلے پی ویڈیو دیکھے ہوگا آپ نے اس میں دیکھا ہوگا سی کوہیسیو ان ایس ایس سی کیو این گاما بیٹا یہ سب ویلو کیون ہیں ان این سی ان سی بھی کیون ہیں اور جو ایس سی ایس کیو اور ایس گاما ہے یہ ڈیپنٹ رہتے ہیں کہ شیپ آف دی پوٹنگ کیسی ہیں ٹیک ہے نا تو فار سیٹر پوٹنگ کیا ہوتا ہے ایس سی ایس کیو ایس گاما ون کے برابر ہوتا ہے سب ویلو ہمیں پتا ہیں سب ویلو اس سکیشن میں ڈالیں گے ٹیک ہے نا تو اس سکیشن میں ڈالنے کے بعد ہمیں جو یہاں سے اس سکیشن میں اس سکیشن میں ڈالنے کے بعد میں جو k PTSD سے مل جائے گا ٹھیک Lite اب کیا کرنا ہے کیوں اور کیوں یوں یہ جو کیوں ہیں اور کیوں ہمیں کیوں یوں Additionally اور کیوں پتہ ہیں ہمیں کس کے برابر ہوتا ہے φο ایک واستی ایک واستی آنچوا یوں تو اس میں ہم ایک واستی اور یوں سے ہمیں بی کا ویلی مل جائے گا سالہ ویلی پوٹ کر کے ہمیں بی کا ویلی مل گئے ہے یہاں پہ 4.08 یہ کس کے لیے ہیں سٹر پوٹنگ کے لیے تو اگر ہم سٹر پوٹنگ کریں گے تو ہمیں ہمیں ویڈت آب دی پوٹنگ جو رکھنے ہیں 4.08 میٹر رکھنے ہے تو باقی ویسے ہیں صرف جو اس کی اور اس گامہ ہیں وہ ویلی چینج ہوگا سکر پوٹنگ کے لیے یہ اس کی اس گامہ ویلی ہوتا ہے پھر سے یہ ویلی رکھنے کے لیے ہیں پھر سے یہ جو ویلی ہیں یہ ہم کس میں پور پوٹ کریں گے یہ ہم اس ایک ویشن میں پورٹ کریں گے یہ یہ نہ صرف عائی سکر ویلی چینج ہوگا اٹھیک ہے نا سٹر پوٹنگ کے لیے سرکلر پوٹنگ کے لیےchool فوٹنگ کے لیے تو یہ جو ویلی پورٹ کریں گے تو آپ کو جو یوں تیزی تیزی مل جائے گا کچھ اس طریقے سے مل جائے گا ٹھیک ہے پھر سے آپ کیو ڈالیں گے تو وہاں سے آپ بھی ایک ویلو مل جائے گا ٹو پائنٹ ڈبل ون ٹھیک ہے تو سرکلر فوٹنگ ہم محظوم کریں گے کیونکہ ہمیں ڈیزائن کرنا ہے نا تو ڈیزائن ہم سٹری فوٹنگ بھی ریک ٹرینگولر سرکلر بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم سرکلر فوٹنگ لیں گے تو اس میں اس سی اس کیو اور اس گاما کی ویلو یہ ہے سب ویلو ہم کس ایکویشن میں پوٹ کریں گے پھر سہی اس ایکویشن میں ہم پوٹ کریں گے ٹیک ہے نا تو اس سرکیو پوٹ کرنے کے بات آپ کا جو بیرنگ ہے بہ نیٹ بیرنگ کے بسٹی جو بیرنگ کے بسٹی جو مل جائے گے وہ یہی مل جائے پھر سا اب کیوں اور devotوں نے دلما کیسوں میں یوںز کریں گے ایکویشن موان یوں کو ایکویشن موان کونسی ہیں یہیں ڈیزائیں کریں گے اس میں آپ کریں گے اس میں آپ یوںز کر کے آپ کو بے کر ویلو پھر سے مل جائے کہ Just تو ریکٹرنگلر کے لیے بھی ایسا ہے ایسی اسکیو ویلی پہلے آپ کو کلکلیٹ کرنے ہیں پھر سے آپ کو یہ ویلیو سے آپ کو کیو یو مل جائے گا اور کیو یو اور کیو ویلیو آپ کو پھر سیکوشن ون میں ڈالنا ہے اور آپ کو وہاں سے بے مل جائے گا ٹھیک ہے نا آپ ریکٹرنگل ہے تو الکا بھی ہوگا اس میں الیکٹرنگل کا جو الکا ہے ویلیو وہ 1.25 انٹو بی بے کا میں ملا ہے بے کا ویلی اس میں بڑھ کر کے میں الکا ویلیو بھی مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کلک کنکولی جن آپ دیکھ لیے کہ یہاں پہ تو دوسرے ریپوٹنگ کے لیے جو بھی کا ویلیو ہے 4.08 سکیر کے لیے 2.1 سرکولر کے لیے 2.41 اور ایک ٹرینگل کریے ہیں تو اگر آپ کو پاس پیس کم ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں اپنے حساب سے کون سے سیلیکٹ کرنے گے جس میں سب سے کم ویڈت ہو ٹھیک ہے نا تو جانرلی ہم اس لیے ریکٹرنگلر پراؤڈ کرتے ہیں کیونکہ ریکٹرنگلر ایک تو ایزی ہوتا ہے اور اوپر سے اس میں جو ویڈت ہیں وہ کام دینے پڑتے ہیں تو پراؤڈ تو پراؤڈ تو سپیس ٹھیک ہے نا سب پر ایک ایسا فنکشن جو ہے ایک ویڈت کریں گے لیکن ایک ٹرینگل میں ہمیں بیڈت جو ہے کام رکھنے پڑے گی شکریہ شکریہ